تو سی ایس کے جسے ہم چننی سوپر کنگ کہتے ہیں لیکن دنیا انہیں چیمپین سوپر کنگ کے نام سے بھی جانتی ہے یہ ٹیم تیار ہے آئی پیل دو جار چوبیس میں اپنے ٹائٹل کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے دو جار تیس کے آئی پیل میں یہ چیمپینوں کی طرح کھیلے اور آئی پیل کے فائنل کو جیت کے پانچویں بار ٹروفی کو اپنے نام کیا آکسن سے اسکورٹ تیار ہے ان کی اور آئی پیل دو جار چوبیس میں ان کے پاس خطرناک کھلاریوں کی پوری فوج ہے بلے باجوں میں تو ان کے پاس ٹاپ لیول کے کھلاری ہیں امباتی رائیڈو اگر ان کے ٹیم سے گئے تو ڈیریل میچل رچن رویندرا جیسے خطرناک کھلاری آ چکے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے چننی سوپر کنگ کے ٹیم کے ٹاپ فائف موسٹ ڈینجرس موسٹ ویسپوٹک بلے باجوں کے نام ویسے تو ان کی پوری بلے باجی ہی بہت زیادہ خطرناک ہے ان کے پاس رچن رویندرا ہے دھونی ہے جڈے جا ہے اس کے علاوہ بھی ایک یوہا کھلاری کو سمیر رجوی کر کے نام ہے ان کو لیا ہے اور بھی بہت سارے بلے باج ہیں لیکن ہم ان کے پاس سب سے ویسپوٹک بلے باجوں کے بارے میں بتائیں گے تو ویڈیو کو انٹرک دیکھئے اور ہم لوگ چلتے ہیں چننی سوپر کنگ کے ٹیم کے پانچ ویسپوٹک بلے باجوں کی طرف پانچوے نمبر پہ آتے ہیں روتو راز گیکوارڈ روتو راز گیکوارڈ جو کی اس سمیے چننی سوپر کنگ کے ٹیم کے سب سے سفل بلے باج ہے پچھلے تین چار سالوں سے یہ چننی کیلئے کنسسٹنسی سے رن بناتے ہوئے آ رہے ہیں جو کی یہ بتاتا ہے کہ ان کا فارم آئی پیل میں شاندار رہا ہے لاشٹ یر بھی ان کے بلے سے کافی رن نکلے تھے جس کے وجہ سے چننی کی ٹیم فائنل تک گئی تھی اور آئی پیل دو جہ چوبیس میں اسی پرفارمنس کے وجہ سے یہ چننی کے پانچوے سب سے ویسپوٹک بلے باج ہے جو کی چوکے اور چھکے بھی سیچویشن کے حساب سے لگانا جانتے ہیں چوتھے نمبر پہ آئیں گے ان کے ایک خطرناک آل راؤنڈر خطرناک کھلاڑی سیوام دوبے سیوام دوبے ویسے تو آل راؤنڈر ہیں لیکن چننی کے لیے ہم نے انہیں جیادہ تر ایزے بیٹسمن کھیلتے ہوئے ہی دیکھا ہے لاشٹ ڈیئر چننی کے لیے انہوں نے سب سے زیادہ چھکے لگائے تھے کھڑے کھڑے چھکے لگانے کی ایبیلیٹی ان کے پاس ہے اور سیوام دوبے کے اسی ایبیلیٹی کے وجہ سے یہ چننی کے ویسپوٹک بلے باجوں میں آتے ہیں جو کی کبھی بھی چھکے لگا سکتے ہیں اور اپنی ٹیم کو پریسر سے نکال سکتے ہیں اور سیوام دوبے ہیں ان کے چوتھے سب سے ویسپوٹک چوتھے سب سے خطرناک بلے باج تھرڈ نمبر پہ آتے ہیں ان کے نئے کھلاڑی ڈیریل میچل نیوزیلینڈ کے ڈیریل میچل جن کا کرنٹ فارم بہت ساندار ہے نیلامی سے انہوں نے یعنی کہ چننی نے ڈیریل میچل کو چودہ کروڑ سے بھی زیادہ رقم میں لیا ہے جو کی بتاتا ہے کہ اس کھلاڑی کی ویلیو بہت ہی زیادہ ہے اب چودہ کروڑ کے کھلاڑی ہے تو دیفنیٹلی ان میں کچھ خاص بات تو ہوگی خاص بات یہ ہے کہ یہ سپینروں کو بہت ہی اچھے طریقے سے کھیلتے ہیں اور چپوک کے پچھے پہ ان کے بلے سے کافی زیادہ رن نکلنے والے ہیں بالی سٹرائکنگ کرنا بھی جانتے ہیں چوکے چھکے لگانے میں پوئی طرح سے مائر ہے and that's why یہ ایک بہت ہی خطرناک اور ان کے بہت ہی main player ہو سکتے ہیں IPL 2024 میں چننے ہی سپر کینگ کے ٹیم کے لیے second number پہ آتے ہیں ان کے بہترین allrounder سر جڈے جا رویندر جڈے جا رویندر جڈے جا اس لسٹ میں second number پہ آتے ہیں IPL 2023 کا final تو آپ سبھی کو یاد ہوگا کیسے انہوں نے آخری دو گیندوں میں 10 run بنا کے اپنی ٹیم کو جیت دلائی تھی اور اس کے بعد کا moment وہ دھونی کے ساتھ وہ کوئی نہیں بھول سکتا اور IPL 2024 میں definitely یہ خطرناک کھلاڑی یہ ایک ویسپوٹک کھلاڑی ہے جو کی دیت اور میں اپنی ٹیم کو کہیں سے بھی نکال کے میچ جتانے کی ہمت رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے سر جڈے جا جیسے کھلاڑی اس لسٹ میں دوسرے نمبر پہ آئیں گے جو کی ان کے ایک بہتی main بہتی dangerous بہتی ویسپوٹک بلے باج ہے IPL 2024 کے لیے اور اس پوری لسٹ میں پہلے نمبر پہ جو کھلاڑی ہے وہ definitely ایک ہی کھلاڑی ہے MS دھونی ہے مہندر سنگھ دھونی ہے ویسے تو آپ لوگ کہیں گے کہ MS دھونی کا فارم اب اتنا اچھا نہیں ہے وہ اب کافی نیچے آتے ہیں آٹ پہ سات پہ آتے ہیں تو ہم انہیں نمبر ایک پہ کیوں رکھیں نمبر ایک پہ رکھنے کا سب سے بڑا ریجن یہ ہے کہ ان کی کیپٹینسی اور ان کی ویکٹ کیپین ان کی سب سے بڑی طاقت ہے بلے باجی سے تو یہ آپ کو رن بنا کے دیں گے ہی دیتھ ور میں جب بھی آئیں گے تو ہمیں ان کے بلے سے ایک دو چھکے لگتے ہوئے دکھائی دیں گے جیسا کہ ہم نے لاسٹ ایر بھی دیکھا تھا لیکن سب سے بڑی طاقت ان کا پریجنس ہے ان کی ویکٹ کیپنگ ہے ان کی کیپٹینسی ہے جو کی دوسری ٹیم کو صرف ان کے پریجنس سے ہی پریسر میں ڈالنے کی ہمت رکھتی ہے اور اسی وجہ سے اچھے فارم میں نہ ہونے کے وجہ سے بھی یہ سی ایسکے کے ایسے کھلاڑی ہے جو کی کیپٹینسی کے دم پہ ان کو ٹروفی جٹانے کی ہمت رکھ چکے ہیں صرف اپنے پریجنس سے یہ ٹیم کو پریسر میں ڈالنے کی ہمت رکھتے ہیں ان دیٹس وائی یہ ابھی بھی چننہی کے ایک بہتی مین کھلاڑی ہے اس کی وائلیو آپ کو تب پتا چلے گی جب چننہی کے لیے یہ نہیں کھیلیں گے یعنی کی ریٹائرمنٹ لیں گے تب سی ایسکے کو پتا چلے گا کہ دھونی کی وائلیو ان کا پریجنس کتنا زیادہ وائلوے بل تھا اور یہ تھے چننہی سوپر کنگ کے ٹیم کے پاس سب سے ویس وو ٹرک پاس سب سے خطرناک بلے باج حالانکہ ابھی ان کے پاس اور بھی خطرناک بلے باج ہے جیسے جن کے رہانے ہو گئے ڈیوین کونوے ہو گئے رچن رویندرہ ہو گئے سمیر رزوی ہو گئے جن کو اوکسن سے لیا ہے تو یہ سبھی خلاڑی بھی ان کے پاس موجود ہیں جو کہ ان کی بلے باجی کو کافی خطرناک بناتی ہے لیکن اس کے اوپر آپ کی کیا رہا ہے چننہی کا سب سے خطرناک خلاڑی کون ہے ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے اگر ویڈیو پسند آئی ہو ہمارا کنٹینٹ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا IPL اور انڈین ٹیمز ریٹیڈ ویڈیوز آپ کو ہمارے چینل پہ ہر روز دیکھنے کو ملیں گی